پیار کس چیز کا نام ہے محبت کس چیز کا نام ہے کون سا موضوع بتائیے تو یہ بچوں کی تربیت کا موضوع نہیں ہے کون اتراز کر رہا ہے یہ جو بچوں کی تربیت ہے یہ موضوع نہیں ہے تو یہ کیا اس میں اصلاح کی باتیں نہیں ہیں ارے تو بھائی خالی نماز کی توڑی نہیں اصلاح ہے اصلاح ہر چیز سے بہت ساری تو بتائی جا رہی ہیں نا ارے بھائی میں جو بول رہا ہوں میں صحیح بول رہا ہوں کسی کے کہنے سے نہیں بولوں گا میں اور یہ جو کہنے یہ مولوی نہیں بتائے گا تو کون بتائے گا مجھے بتائیے آپ ہر چیز اصلاح کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں اور شریعت کے معاملے تو پوچھئے حضرت عمر نے اپنی بیٹی سے پوچھا مسئلہ یہ کون سی بات ہے نہیں نہیں یہ کون سی بات ہے بھائی مسئلہ مجھے بتائیے کس سے پوچھیں گے آپ جا کر کے شریعت میں پہلے تو میں کوئی الحمدللہ سمہ الحمدللہ کوئی جملہ ماں ایسا نہیں بولتا کہ جو جملہ ایسا ہو کہ آدمی کو لگے کہ نہیں میں اپنی بہن کے سامنے بھی بول سکتا ہوں اپنی ماں کے سامنے بھی بول سکتا ہوں میں دائرے میں رکھے بولتا ہوں عدب کے دائرے میں بیعت میں نہیں ہونے چاہیے لیکن جو بات بتا رہا ہوں میں وہ میں بات بتا رہا ہوں اب جس کو بری لگ رہی ہے وہ چلا جائے اٹھ کر کے میں نے اپنے استادوں سے سیکھا ہے مجھے کیا مجھے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ مجھے کیا بولنا کیا نہیں بولنا اب توجہ کیجئے آپ میری بات پر یاد بچوں کی تربیت بہت ضروری ہے آج بچے سب سے زیادہ بگڑ رہے ہیں آج لوگوں شکایت ہے تم دیکھو خدا کی قسم کتنی شکایت ہے یا آپ دل تڑپتا ابھی بکا کیس تم نے نہیں سنا اخبار میں آیا ایک مسلم بیٹی غیر مسلم کے ساتھ شادی کیا کون ہے ذمہ دار یہ مولوی نہیں ہے یہ خالی تنخیل لینے کے لیے یہ مولوی ذمہ دار ہے سمجھانا پڑے گا شریعت کیا ہے یا مسلم بیٹی غیر مسلموں کے ساتھ شادی ہو رہی ہے کتنی میڈیا کے سامنے خبر ابھی دیکھو ابھی فطرہ دن کی بات ہے اس کے باپ نے کیس کیا بیٹی نے اپنے باپ کے پاس خلاف کیس کر دیا کہ میرا باپ نے میرے اوپر غلطی عظام لگایا میں بالی ہوں میں اپنی مرضی شہشادی کر کے جارہوں یا مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والی خدا کی قسم جہنم میں جلے گی اس کا ذمہ دار کون ہے بتائیے مجھے اس کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں تو کون ہے یار آج کتنی مسلمانوں کی بیٹیوں کی دوستی بتاؤ غیر مسلم نرکوں سے کون ہے اس کا ذمہ دار یار دوستی تو مسلم سے بھی کرے حرام ہے چھے جائے کہ غیر مسلم سے کرے ایک جنگ میں کفاروں کا صفایہ کر دیا مسلمانوں نے ان کے سر کٹ دیئے بڑے خوش تھے ایک اللہ والے نے کہا خوش تم ہو رہے ہو لیکن مجھے اس پر بھی خوشی نہیں کہ ہم نے تو ان کے گلے کٹ دیئے کہ تم نے گلے کٹے دشمنوں پر فتح حاصل کی لیکن مجھے اپنے دل میں افسوس یہ ہے کہ ہم انہیں ہدایت نہ دے پائے ہم انہیں سیدھا راستہ نہ دکھا پائے شاہد کہیں نہ کہیں ہماری یہ کمی رہی لوگوں ہماری ذمہ داری ہے